لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وضو کی مستحب صورتوں کے زمین میں ہم تین صورتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے اس میں سے جو پہلی صورت ہے وہ سلسلہ البول کی صورت ہے یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں ایک آدمی ہوتا ہے جسے مسلسل پشاپ کے قطرے آتے رہتے ہیں بیماری کی وجہ سے عمر کی وجہ سے یا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے اور گیسز جن کو ہوتی ہے جن لوگ کو گیسز کی بیماری جن کو ہوتی ہے تو ان کی ہوا مسلسل خارج ہوتی رہتی ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک وضو کے بعد جب انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو چونکہ مسلسل پشاپ کے قطرے آتے رہتے ہیں یا ہوا کا اخراج ہوتا رہتا ہے تو وہ وضو کر کے ایک نماز بھی بچارہ ختم نہیں کر پاتا تو اس لیے علماء کرام نے ایسے لوگوں کے لیے جنہیں پشاپ کے قطرے آتے رہتے ہیں یا جن کو ہوا کی اخراج کا ہوا کے خارج ہونے کی بیماری ہو وہ کہتے ہیں ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں تو جو وضو کریں چونکہ بیمار آدمی ہے وہ اس وضو سے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد اگلی نماز کے لیے پھر نیا وضو کریں